بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو جی آج میں نے بنائی ہے اچاری بریانی بڑی لذیذ بریانی ہے یہ اسے بنانے کے لیے جو چیزیں میں نے استعمال کی جو جو سمان اس میں شامل کیا وہ یہ ہیں ہری مرچیں پانچ شے مرچیں میں نے لے لی ہیں ٹرماٹر پیسٹ بنا لیا ہے لیمن دو عدد اس کا جوس ہے لیسن ادرک اور اس میں دو ہری مرچیں میں نے کوٹ لی ہیں اور یہ ہے اچار کا تمام مسالہ جس میں اسے کلونجی رائی میتھی سانف اور زیرہ ان سب کو میں نے کوٹ کر یا آپ چاہیں تو اسے بلینڈر میں بلینڈ کر کے ڈال سکتے ہیں اس پر چاول میں نے بھگو کر رکھ دیئے ہیں تو جی سب سے پہلے میں جو سبز مرچیں ہیں ان میں سے نکال لیتی ہوں اس کے بیج اس طرح سے تو جو لوگ روزانہ یہ کام کرتے ہیں ان کی تو خیر ہے جو کبھی کبھی کریں انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے ہاتھ پر تیل لگا لیں چاہے کوکنگ آئل یا کوئی اور آئل تو جی یہ جو میں نے مسالہ پیس کر رکھا تھا اس میں سے میں نے آدھا رکھ لیا تھا تقریباً دو تین چمچ جتنا تو اب میں اس طرح سے لیمن جوس میں مکس کر لیتی ہوں مرچیں جو ہیں وہ میں نے بالکل صاف کر کے رکھ لی ہیں اس میں سے نکال دیئے ہیں بیج یہ دیکھیں بیج نکلے ہوئے ہیں اب اس میں یہ مسالہ میں سارا فل کر دیتی ہوں اس طرح سے اچھی طرح سے فل کرنا ہے یہ بڑی لذیذ بریانی بنے گی انشاءاللہ اس کا ذائقہ بھی ذرا منفرد ہوتا ہے لوگ اچار لے کر وہ شامل کرتے ہیں لیکن اس طرح سے بریانی ٹھیک نہیں ہوتی وہ بس تیل کی اور اچار کی خشبو آتی رہتی ہے ہاں جی تو اب میں نے ایک کپ لیے لیا ہے آئل اسے میں نے اس طرح سے پتیلے میں ڈال کی اس میں دو پیاز جو ہیں انہیں فرائی کرنا ہے دو درمیانی سائز کی یہ پیاز تھے یہ کچھ براؤن ہو جائیں تو اس میں میں ڈالتی ہوں لیسن ادرک اور دو سبز جو میں نے اس میں شامل کر کے رکھی تھی اسے پہلے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اسے اس میں فرائی کر لیتی ہوں یہ ذرا گولڈن ہو جائے تو ناظرین جب تک یہ گولڈن ہو رہی ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں تو جی اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ چکن سارا جو میں نے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے مسالہ لگا کر رکھا تھا یہ چکن کا پانی خوشک ہو جائے یہ تقریباً اپنے ہی پانی میں گل جاتا ہے چکن بہت جلدی گلتا ہے لیکن اگر آپ گوشت کا بنانے چاہیں تو پھر اسے تھوڑی ستر کیلئے گوشت کو گلائیں اسے بھون کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں یہ دیکھ دیکھ گھیہ چھوٹنے لگا ہے ذرا سا پانی ڈالا ہے میں نے اس میں کچھ ابھی کسر ہے اس میں تو یہ اچھی طرح سے اس میں گل جائے اب میں نے جو ٹیمائٹر کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ اس میں میں ڈال دیتی ہوں اسے بھی اچھی طرح سے اس میں ڈال کے بھون لینا ہے یہ اچھوڑا سا بن جائے گا انشاءاللہ تو اسے بریانی جیسے آم پکای جاتی ہے اسی طریقے سے آگے پکانا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں اچار والا جو ہے سمان وہ الہدہ سے ہوتا ہے تو اب میں نے یہ جو اچار کی مرچے بنا کے رکھی تھی اس میں فل کر کے رکھے ہوئی تھی انہیں میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اسے دو چار منٹ کے لیے میں نے بھوننا ہے اور اب میں نے ایک پیالی دہی ڈال دیا ہے دہی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گھڑھا گھڑھا اس کا مسالہ بن گیا ہے جب یہ ہم بریانی پر ڈالیں گے تو بہت ہی لذیذ بنے گی ساری بریانی جو ہے وہ مسالے والی ہوگی ہاں جی تو تھوڑی سی میں نے ادرک اور کشکی ہوئی اور تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ ڈال دیا اب میں نے چاول بائل کیے تھے وہ میں اس طرح سے رکھتی ہوں دوسرے پتیلے میں پہلے پہلے چاول کی تہل رکھیں گے ہم بلکل پتیلے میں اور اس کے بعد اس پہ ہم نے ڈالنا ہے یہ جو ہم نے چکنو بائل بنا کر رکھا تھا اسے اس طرح سے اس کی تہل لگاتے جانی ہے اور پھر اس پہ مزید چاول ڈالیں گے یعنی تین چار آپ کی جتنے بھی چاول ہوں اس حساب سے آپ نے اس پہ چکن ڈالتے جانا ہے اور اس طرح سے اس کی تہل لگاتے جانی ہے آپ نے اس کی تین چار تہل لگ جائیں گی پھر سے گھوٹ ڈال دیں اور یہ اس طرح سے انشاءاللہ بڑی مزیدار بریانی بنے گی اور آپ جسے بھی کھلائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف کرے گا اب اس پہ فودینہ دھنیا اور اگر سبز مرز اور پسند کریں تو وہ بھی ڈال دیں اور اسے پھر زردے کا رنگ ڈال کے اس طرح سے رکھنا ہے کچھ لوگ زردے کے رنگ کو تھوڑے سے دہی میں بھی ڈال کے اس طرح سے ڈال دیتے ہیں اوپر سے یہ میں نے دم لگا دیا ہے چاولوں کو ہلکی ہیٹ کر دی ہے تقریبا دس منٹ کے بعد میں نے اسے اوپن کیا ہے تو پھورے گھر میں خشبو ہے ما شاءاللہ اس کی میری یہ سادہ سی ترقیب انشاءاللہ آپ پسند آئے گی آپ بھی گھر میں بنائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اسے تناول چاول اگر آپ نے لیے ہیں پکی بناس پتی تو اسے تقریبا تین گھنٹے پہلے بھی گو دیں اور اگر سادے لیے ہیں تو اسے آدھا گھنٹے کے لیے بلکہ پندرہ منٹ کے لیے بھی کافی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں خشبودار مزے دار اچاری بریانی تیار ہے تو انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور کھانے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تو میرے لئے بھی دعا کیجئے اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ حافظ فی امان اللہ